آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم محترمہ بن ازیر بھٹو کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں محترمہ بن ازیر بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان ظلفکار علی بھٹو جنہوں نے انیسو تیہتر کا آئین دیا کی سبزادی ہیں ضیاء الحق نے انیسو ستہتر میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کرتے ہوئے مارشاللہ ملک میں نافذ کیا اور بعد ازیر سپریم کورٹ نے ظلفکار علی بھٹو کو ایک قتل کے مقدمے میں سزائے موت سنائی اس واقعے کے بعد ظلفکار علی بھٹو کے دونوں سابزادوں یعنی شاہ نواز بھٹو اور مرتضی بھٹو نے ملٹنسی کا رستہ اختیار کرتے ہوئے افغانستان میں جا کر ظلفکار نامی ایک گروپ تشکیل دیا جو کہ ایک ملٹنٹ گروپ تھا اور دوسری طرف نصرت بھٹو اور ان کی سابزادی بنظیر بھٹو نے جمہوری قدروں کو فراغ دیا انہوں نے جمہوریت کا رستہ اختیار کرتے ہوئے ذہا کی عامریت کو چیلنج کیا اس کے خلاف مضاحمت کی انیسوئی کیاسی میں پی آئی اے کا ایک تیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش ہوئی اور اس کا نام اس بارے میں نام ظلفکار نامی تحریک آتا ہے جو ظلفکار علی بھٹو کے سابزادوں کی بنائی ہوئی تحریک ہے اس واقعے کی آر میں ذہا الحق نے انیسو اکیاسی میں نصرت بھٹو اور بنظیر بھٹو جو کہ ایم آر ڈی کی تحریک چلا رہی تھی ایم آر ڈی یعنی موومنٹ فار اسٹوریشن آف ڈیم آکریسی یعنی جمہوریت بحالی تحریک چلا رہی تھی کو انیسو اکیاسی میں سکھر جیل میں بند کر دیا بعد ازان رہائی کے بعد محترمہ بن نظیر بھٹو انیس سو چوراسی میں لندن چلی گئیں اور انہوں نے خود سے اپنے آپ کو جلا وطن کیا انیس سو ستاسی تک وہ لندن میں ہی رہی انیس سو اٹھاسی کے جنرل الیکشن میں ملک جب واپس آئے تو لوگوں نے بڑی تعداد میں ان کا استقبال کیا جو کہ ایک تاریخی جلسہ بھی تھا یکم دسمبر انیس سو اٹھاسی میں جنرل الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بن نظیر بھٹو گیاروی وزیر آزم پاکستان بنی وہ پینتیس سالہ کم عمر خاتون وزیر آزم تھی جب وہ وزیر آزم بنی انیس سو نوے میں صدر اسحاق خان نے ان پر کرپشن اور بدنوانی کا الزام لگاتے ہوئے ان کی حکومت کو برطرف کیا اور انہوں نے آٹھویں آئینی ترمیم کا سہرہ دیا آٹھویں آئینی ترمیم صدر کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ کوئی بھی جواز بناتے ہوئے اسمبلی کو برطرف کر سکتے ہیں انیس سو نوے میں جب نواشریف کی حکومت آئی تو محترمہ اپوزیشن لیڈر تھی انیس سو ترانوے کے جنرل الیکشن میں محترمہ دوسری بار وزیراعظم پاکستان بنی اور اس دفعہ وہ تیرے وزیراعظم پاکستان بنی اور یہ حکومت ان کی انیس سو چھانوے تک رہی اس دفعہ ان کے اپنی ہی پارٹی کے صدر یعنی فاروق خان لگاری نے ان پر کرپشن کے الزام لگاتے ہوئے ان کی حکومت کو چلتا کیا بعد میں نواشریف کی حکومت بنی اور اس حکومت کے دوران آپ اپوزیشن لیڈر قائم رہیں انیس سو ننانوے میں مشرف نے ملک میں مارشلاللہ نافذ کیا آپ ایک دفعہ پھر لندن چلی گئیں ملک سے باہر چلی گئیں دو ہزار ساتھ میں جمہوریت کی بحالی کی خاطر اور الیکشن کمپین میں حصہ لینے کے لیے واپس آئیں ملک کے مختلف حصوں میں آپ نے جلسے جلوس کیے اور دو ہزار ساتھ ستائیس دسمبر کی تاریخ کو ایک تاریخی لیاقت باگ کے جلسے میں آپ کو ایک تہشتگرد حملے میں قتل کر دیا گیا محترمہ بن ازیر بھٹو وہ دوسری وزیر اعظم پاکستان ہے جنہیں لیاقت باگ کے مقام پر قتل کیا گیا پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان کو لیاقت باگ کے ہی مقام پر قتل کیا گیا اور دوسرا شکار بن ازیر بھٹو بن ازیر بھٹو کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے وہ کہتی ہیں ڈیموکریسی is the best revenge اور یہ اس جملے کا مصداق ان کی وہ ایفرٹ ہے وہ کوشش ہے جو انہوں نے جمہوری اقدار اپنائیں جبکہ ان کے بھائیوں نے ایک ملیٹنسی کا رستہ اختیار کر لیا تھا اور محترمہ نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے جمہوریت کا رستہ اختیار کیا اور جمہوریت کا رستہ اختیار کرتے ہوئے جمہوری طریقے سے زیادہ حقی حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا امید ہے آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے استفادہ کیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی ایسی بات جو آپ کے لئے نئی تھی یا آپ اس میں کوئی مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی جائے دیں شکریہ شکریہ